اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کی شرمگاہ سے نکلنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ودی بھی ہے ان کتروں کا عارضہ ہر ایک کو تو نہیں البتہ کئی لوگوں کو لاحق ہوتا ہے لیکن اس کے مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشانی اور غلطی میں متعلق ہو جاتے ہیں اس لئے زیل میں اس سے متعلق چند بنیادی مسائل ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ صحیح مسائل سے آگاہی ہو سکے ودی کی حقیقت یہ گاڑے کترے ہوتے ہیں جو عموماً پیشاب کے بعد نکلتے ہیں ودی کا حکم پیشاب کی طرح ہے اس لئے اس پر پیشاب ہی کے احکام جاری ہوتے ہیں جیسا کہ نمبر ایک ودی نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا اس لئے اس کے نکلنے کے بعد صرف وضو کرنے کا حکم لاحق ہوگا نہ کہ غسل کا نمبر دو ودی نجاستِ غلیظہ ہے اگر بدن یا کپڑوں پر لگ جائے تو وہ نپاک ہو جاتے ہیں اس لئے نماز کے لئے انہیں دھونا ضروری ہے اس کی تفصیل درزیل ہے ودی بدن یا کپڑوں پر لگ جائے تو نماز کی ادائی کا تفصیل حکم ماں قبل میں یہ بات ذکر ہو چکی ہے ودی کے کترے پیشاب کی طرح نجاستِ غلیظہ ہیں اور ایسی نجاستِ غلیظہ اگر کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ بدن یا کپڑوں پر شرعی درہم کے پھیلاؤں سے زیادہ لگ جائے تو اس کے ہوتے ہوئے نماز درست نہیں ہوگی اور اگر کسی نے اس کے ساتھ ہی نماز ادا کر لی ہے تو وہ نماز ادا نہیں ہوئی اس لئے اس کو دوبارہ ادا کرنا ضروری ہے البتہ اگر یہ نجاستِ شرعی درہم کے پھیلاؤں کے برابر یا اس سے کم لگ جائے تو معافہ اگر کسی نے اس کے ہوتے ہوئے نماز ادا کر لی تو نماز ادا ہو جائے گی چاہے اس کو علم ہو یا نہ ہو البتہ بہتر اور مناسب یہ ہے کہ اس کو بھی دور کیا جائے کہ یہی احتیاط کا تقاضہ ہے کیونکہ متعدد اہلِ علم نے درہم کی بقدر ایسی نجاست پاک نہ کرنے کو برا اور مکروح قرار دیا ہے شرعی درہم کی پیمائش شرعی درہم کی محتاط پیمائش ایک ایسا دائرہ ہے جس کا کتر 2.75 سینٹی میٹر ہو اور اس کی گولائی تقریبا 8.64 سینٹی میٹر ہو اور اس کا کل لگبہ 5.94 سینٹی میٹر ہو شرعی درہم کی پیمائش یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ ہتیلی میں پانی لے کر ہتیلی کو پھیلائے جائے تو اطراف کا پانی گر جانے کے بعد ہتیلی کے گہراو کے جتنے حصے میں پانی باقی رہ جائے اتنی مقدار درہم کی پیمائش ہے اللہ تعالی ہم سب کو دینی احکام سیکھنے پر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کمنٹس میں آمین لکھنا نہ بھولیے گا نہ جانے کس کی آمین سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائے مزید اسی طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ